اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین فیل کی مختلف اقسام الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں فیل کی ایک قسم ہم نے زمانے کے اعتبار سے پڑھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فیل دو قسم کا ہوتا ہے فیل ماضی اور فیل مزارے فیل ماضی جو ہے یہ زمانے ماضی کو قبر کرتا ہے اور فیل مزارے یہ زمانے حال اور زمانے مستقبل دونوں کو قبر کرتا ہے اس کے بعد جب ہم نے جملہ فیلیا پڑھا تو پھر جملہ فیلیا میں مفہول چاہنے یا نا چاہنے کے اعتبار سے بھی فیل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی ایک فیل لازم اور دوسرا فیل متعددی یعنی وہ بھی فیل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی ہم نے فیل لازم اس فیل کو کہا تھا جو مفہول ڈیمانڈ نہیں کرتا ایسا فیل جس میں کام کا اثر خود فائل پر ہو اسے فیل لازم کہتے ہیں لیکن ایسا فیل جس میں کام کا اثر فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہو اسے فیل متعددی کہتے ہیں تو یہ مفہول کے چاہنے یا نا چاہنے کے اعتبار سے دوسری تقسیم ہمارے سامنے آئی تھی فیل لازم اور فیل متعددی کی اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی تھی فیل کی فائل کے مذکور ہونے یا نا ہونے کے اعتبار سے جس فیل کا فائل مذکور ہو ہم نے اس فیل کو کہا تھا کہ یہ فیل معروف ہے اور جس فیل کا فائل مذکور نہ ہو اسے ہم نے نام دیا تھا یہ فیل مجھول ہے تو فیل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی فائل کے مذکور ہونے یا نا ہونے کے اعتبار سے آج ہم فیل کی ایک اور تقسیم وہ شروع کرنے لگے ہیں اور وہ تقسیم ہے حروف مادہ کے اعتبار سے فیل کی تقسیم اور میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں مزارش کی تھی کہ آپ نے اس ہفتے میں یعنی ایک پورا ویک آپ نے پورے جوش سے اور ہوش سے ان رولز کو سمجھنا ہے اس لیے کہ یہ ٹاپک میں پہلے بھی احض کر چکا ہوں کیام طور پر گرامر کی کلاسز میں نہیں پڑھایا جاتا لیکن انتہائی دلچسپ اور مزے دار ٹاپک ہے اور اگر آپ عربی زبان سمجھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا صحیح لطھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹاپک جو ہے یہ کافی پریکچس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کے قابل میں آئے گا لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ جو کچھ چیخیں گے وہ آپ کو بلکل مشکل نہیں لگے گا تو آج ہم اللہ تعالی سے دوبارہ خلوسے دل سے دعا کرتے ہوئے مدل مانگتے ہوئے اپنے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربی اسر بھلا پو اسر وطمیم بل خیر خروف مادہ کے اعتبار سے فیل کی اقسام آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے 99 اشاریہ 99 فیصد افعال ایسے ہیں جو تین خروف پر مشتمل 99 اشاریہ 99 فیصد افعال اور جو باقی بچتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے وہ چار حروف پر مشتمل ہوں گے تو جو تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم نے نام دیا سلاسی اور پھر سلاسی میں ہم نے ایک ریجن کی تھی سلاسی مجرد کی سلاسی مجرد کے بعد انشاءاللہ ایک تقسیم اور آپ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد ہم شروع کریں گے تو تین حروف جس فیل کے ہو مادے کے اس کو سلاسی کہتے ہیں اور جس کے چار ہوں سے ربائی کہتے ہیں اور فیل یا سلاسی ہوتا ہے یا ربائی ہوتا ہے اس سے آگے نہیں ہوتا جبکہ اسم سلاسی بھی ہوتا ہے ربائی بھی ہوتا ہے خوماسی بھی ہوتا ہے وہ ایک سیپ آگے چلا جاتا ہے بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان میں جو 99 اشاری 99 فیضہ دفعال ہے جنہیں ہم سلاسی کہتے ہیں تین غروف مادے کے اب وہ تین غروف مادے کے ان کے ادبار سے فیل کی ہم تقسیم جائے کرنے جا رہے ہیں یہ تقسیل انشاءاللہ آپ کو ابھی میں سمجھا دیتا ہو لیکن پہلے میں دونوں نام لکھ دوں جو تقسیم ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تقسیم سے بات کرتے ہیں غروف مادہ کے پاس سے عربی زبان میں فیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک صحیح فیل کہلاتا ہے اور دوسرا غیر صحیح فیل ہم نے اب تک جتنی ایگزیمپلز کی ہیں افعال کی جتنے مادے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں ان میں اکثر مادے بلکہ تقریبا آپ کے نینانوے شاری نینانوے افیس مادے وہ صحیح افعال کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہیں کہیں میں نے غیر صحیح افعال کے مادوں کی ایگزیمپلز بھی آپ کے سامنے رکھی لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوا لیکن آج سے انشاءاللہ آپ کو فرق ایک واضح ہو جائے گا اب پہلی بات تو یہ کہ صحیح فیل اور غیر صحیح فیل میں فرق کیا صحیح فیل عربی گرامر میں اس فیل کو کہا جاتا ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ نہ ہو حروف مادہ تین ہے فا کلیمہ این کلیمہ اور لام کلیمہ ان تین جگہ میں سے کسی جگہ پر بھی حمزہ نہیں ہونا چاہیے نمبر دو فیل کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ نہ آج کوئی حرف دو مرتبہ نہ آج ہے ہم نے جتنے بھی پریکٹس کی ہے افعال کی اس میں آپ نے دیکھا کوئی بھی حرف مادے میں دو مرتبہ نہیں آج دو چیزیں ہوگی اور تیسری چیز فیل کے حروف مادہ میں حروف علت نہ ہو یہ حروف علت کیا ہیں ان شاء اللہ بات کرتے ہیں پہلے آپ ان تین باتوں کو اچھی طرح زیار میں بٹھا لیں کہ آپ کا صحیح فیل کون سا فیل یہ لاتا ہے ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ نہ ہو حرف کی تقرار نہ ہو اور حروف علت ہی نہ ہو اب یہاں پر حروف علت جب تک آپ پتہ نہیں ہوگا حروف علت کون سے ہیں تو اس وقت تک یہ اٹھکا رہے گا حروف علت آپ کو مختلف کتابوں کے حوالے سے جو باتیں ملیں گی آپ وہ دونوں رکھ دیتا ہوں علف واؤ اور یا یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں ایک بات آپ کو یہ ملے گی اور دوسری باتیں ملے گی آپ کو کہ اصل حروف علت صرف دو ہیں واؤ اور یا جب کہ علف ان کا سپورٹنگ حرف علف ان کا سپورٹنگ حرف اصل حروف علف صرف دو ہی ہے واؤ اور یا علیف جو ہے وہ واؤ سے چینٹ ہوتا ہے یا یا سے چینٹ ہوتا ہے یعنی ان کا سپورٹنگ عرف ہے اور ایک بات آپ کو یہ مل سکتی ہے گرامل کتابوں میں کہ علیف واؤ اور یا یہ تین حروف جائیں یہ حروف اللہ اب بات تیر ہوگی ہوگی کہ آپ کے کسی فیل کے حروف مادہ میں اگر حمزہ آ جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہ صحیح فیل نہیں رہے گا بلکہ غیر صحیح فیل ہو جائے گا اگر آپ کے فیل کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے تو اب وہ صحیح فیل نہیں کہلائے گا بلکہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اور اگر آپ کے فیل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب وہ صحیح فیل نہیں رہے گا بلکہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اب میں اگر آپ کے سامنے چل ایکزمپل لکھو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح فیل کی ایکزمپل ہیں یا غیر صحیح فیل کی ایکزمپل ہیں مادہ میں پاس نون سواد راہ جی یہ صحیح فیل ہوگا کہ غیر صحیح فیل صحیح فیل کیوں صحیح فیل اس لیے کہ تینوں حروم مادہ پر غور کریں تینوں میں سے کہیں بھی حمزہ نہیں نظر آرہا کوئی حرف ریپیٹ نہیں ہو رہا اور حروف علت جو اصل حروف علت ہیں واؤ اور یا ان میں سے بھی کوئی حرف موجود نہیں ہے تو یہ صحیح فیل کا آپ کے سامنے ایک جو ایکزمپل آیا میں آپ سے کہتا ہوں سواد با اور را صحیح یا غیر صحیح صحیح میں کہتا ہوں سین حمزہ لام غیر صحیح میں آپ کو کہتا ہوں فا را را غیر صحیح میں آپ کو کہتا ہوں با کاف یا غیر صحیح میں آپ سے کہتا ہوں کہ دال عین اور غیر صحیح تو بہت آسان سی بات ہے صحیح فیل اور غیر صحیح فیل کا آپ نے فرق اللہ کلیر کیا ہے تو حروف مادہ کے ادبار سے فیل کتنی قسموں کا ہوا دو قسموں کا صحیح فیل اور غیر صحیح فیل اب ہم اس کو دوسرے انگل سے سمجھتے ہیں غیر صحیح فیل کیسے کہتے ہیں ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آجائے یعنی یہاں پر ہم نے نا کی بات کی ہے نا یہاں پر نا کو نکال دے ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آجائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف اللہ میں سے کوئی حرف آجائے اگر ایسا کچھ بھی ہو جائے تو وہ فیل جو ہے وہ صحیح فیل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فیل بن جاؤ اب اگلی بات یہ کہ ہم اس خود کیا ہے صحیح فیل اور غیر صحیح فیل کی تقسیم کرنے تو ہمیں ضرورت آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں آپ ماضی اور مزارے کی جردانیں الحمدللہ کرتے آئے ہیں اور آپ کو ماضی کا پہلا لفظ بتانے کی دیر ہوتی تھی آپ جردان خورت اور پہ پہلے سیگے سے لے کے چودھویں سیگے تک پڑا پڑ سنا دیتے تھے اسی طرح مزارے کا پہلا لفظ بتایا آپ کو اس پہلے لفظ کو سنتے ہی آپ مزارے کی پوری کی پوری گردان جی ہے وہ سنا دیا کرتے تھے لیکن جب بھی کوئی فیل غیر صحیح فیل ہو جاتا ہے تو اس فیل کی ماضی کی اور مزارے کی گردان اس طرح فڑا وڑ نہیں ہوگی گردان میں تبدیلی آئے گی اب وہ تبدیلی جو آئے گی وہ ہم نے انشاءاللہ ان لیکچرز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تبدیلی ہے باقاعدہ قوائد کے تحت آئے گی یعنی اصل تو کام واقع ان لوگوں کے ہے اور انہیں واقع انسان تیلوڈ کرتا ہے کہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں عرب نے تو بول دیا انہوں نے ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے آپ کے لئے قوائد مرتب اور آپ کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن انہوں نے باقیاتا قائدیں لگا لیے کہ اچھا عرب جب ایسے کرتے ہیں تو اس کی پیچھے یہ کہتا ہوتا ہے عرب جب ایسے بولتا ہے تو اس کی پیچھے یہ کہتا ہوتا ہے یہ ساری جیز ہے عبداللہ ان لوگوں کا واقعی قبال ہے تو گردان میں جو تبدیلی آتی ہے ابھی ہمیں دو افعال پڑھے ہیں فیل مازی اور فیل مزارے آگے انشاءال جب ہم فیل امر پڑھیں گے تو اس میں بھی چینجز آئیں گے بھی صرف ہم دو افعال کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ جو چینجز آتی ہیں وہ یا تو مازی کی کردان میں ہوگی یا مزارے کردان کی مازی کی کردان بلکل صحیح چینج ہو جائے گی اور مزارے کی کردان صحیح رہے پھر جو چینج آئے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری کردان میں کوئی ایک سیخہ چینج ہو جائے باقی تیرہ کے تیرہ سیخے جو بلکل صحیح فیل کردان کی طرح کے رہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نام بلکے چند سیخے ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے سیخ ہو جائے یعنی پوری کی پوری گردان کا چینج ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ اللہ یہ ساکھ لیکچرز میں پہلی ہیں تو آپ اسے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھور نہیں ہوں گے بلکہ آپ اسے انجوائے کریں گے انشاءاللہ اب ہم غیر صحیح فیل کی جو ہمارے سامنے تین صورتیں آئی ہیں یعنی ہم نے کہا ہے کہ غیر صحیح فیل کون سا فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ ہو نمبر دو عرف کی تقرار ہو اور نمبر تین حروف علت ہو اب جب حمزہ آ جائے کسی فیل کے حروف مادہ میں تو غیر صحیح فیل تو ہو گیا لیکن اس غیر صحیح فیل کا اپنا ایک نام ہوگا اگر کسی فیل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو اس غیر صحیح فیل کو کہا جائے گا کہ یہ محموز ہے حمزہ سے محموز اب اگر کیسی فیل کے غیر مادہ میں کوئی حرف ریپیڈ ہو جائے تو مرتبہ آ جائے اس کا نام ہوگا غزہ آف ایک آپ نے غزہ غزہ لے پڑھا یہ وہ نہیں ہے وہ غزہ تھا یہ غزہ آف ہے اور اگر فیل کے غیر مادہ میں غیر غزہ آجائے موکل غیر فیل ہو جاتا ہے لیکن غیر صحیح فیل کا نام کیا ہوگا اس کو گرامر کی اس نام میں کہا جائے گا موکل تو ہیسے فیل تین سونتوں کے حوالے سے نام آپ کو بتاؤنے چاہئے اگر حفظہ ہو تو وہ محموز کرائے گا اگر حد کی تقرار ہو تو اسے اداف کے اور اگر روپ علت میں سے کوئی حفظ آجائے تو اسے موطل کے ہو دیکھ یعنی یہ علت سے آپ کے سامنے آئے گا موطل اب ہم ایک ایک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک جو آج کا ہوگا انچرد اللہ وہ غیر صحیح افعال میں محموس کا ہو اجی خیر صحیح افعال ایسے افعال جن کے گروف مادہ میں اسی جگہ پر حمزہ آجائے یا گروف علت آجائے تو ابھی آپ کے سامنے بات آئیے کہ وہ محموس کہلاتا ہے ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی ایکزمپل رکھ رہا ہوں میں حمزہ میم را حمزہ میم را دوسری ایکزمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں سین حمزہ لام دیسری ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قاف را حمزہ کہیں بھی آسکتا چاہے فا کلیمہ کی جگہ پر آئے چاہے این کلیمہ کی جگہ پر آئے چاہے لام کلیمہ کی جگہ پر آئے کہلائے گا وہ محموز ہی لیکن فا کلیمہ کی جگہ پر آنے کے ادبار سے محموز کو فردر ڈیوائیڈ کیا جائے گا یہ کہلائے گا محموز اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا تو ان دونوں کے نام آپ خود بتا سکتے ہاں یہ کیا کہلائے گا محموز آئین اور یہ کیا کہلائے گا محموز اللام محموز کسے کہتے ہیں محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آجائے اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آجائے تو وہ محموز الفا کہلائے گا اگر آئین کلمہ کی جگہ پر آجائے تو محموز آئین کہلائے گا اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آجائے تو اسے محموز اللام کہیں یہاں تک کلیر ہے اب آگے چلتے بات میں نے کی تھی گردان میں چینجز کے حوالے سے تو نوٹ کر لیں کہ جو چینجز ہوتی ہیں محموز میں وہ زیادہ چینجز جو ہیں محموز الفا میں ہوتی ہیں جبکہ محموز اللہین اور محموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر انشاءاللہ ہم آسان کرتے جائیں گے اور جو ہماری انتہائی ضروری چیزیں ہوں گی وہی پڑے چینجز کس میں ملیں گے آپ کو محموز الفا میں محموز الائین اور محموز اللام میں چینجز اگر ہیں بھی تو انتہائی تھوڑی بہت کم چینجز ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعے میں وہ آئیں تو اب ہم محموز یعنی غیر سے ہی فیل پڑنا شروع کیا اس میں محموز پڑنا شروع کیا اور پھر محموز میں محموز الفا کو پڑ ایگزمپلز پھر آپ کے سامنے لکھ دیتا ہمزہ میم را اس کے بعد آپ کا ہمزہ میم نون اس کے بعد ہمزہ ڈال اور با تین ایگزمپلز آپ کے سامنے آئے ہیں یہ شمال ایگزمپلز ہیں یہ تین ایگزمپلز لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھلی تک ہم نے سلاسی مجرد کی احباب پڑھے اور سلاسی مجرد کی احباب کچھنے شیل کون کون سے فا فتا یدتا ہوں دون نسل ید سرو دو 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 سی سمی ایس ہوں ہا ہسے بھائی آسے ہوں دو کرو 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 پہلی بار دو کرے کہ موضوع فا جو ہے اب جتے نہیں پڑھے پڑھے گے وہ اپنے سلاسی مجرد آگے جائیں گے تو پھر ایس ایٹ ہوتا جائے گا لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو یہاں پر سمجھ آجیں گے تو آگے آپ کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہوگی اب پہلی بات نوٹ کریں اس حوالے سے محمود فا جو ہے یہ آپ کا سلاسی مجرد کے چار اب سے آیا چھے چھے کے چھے اب آپ سے نہیں آئے گا چھے اب آپ سے آئے گا اور وہ چار اب کون کون سے ہیں پہلی اگزمپل بتا رہی ہے کہ یہ باب نون سے آتا ہے دوسرے اگزمپل آپ کو بتائے گی کہ یہ باب سین سے آتا ہے تیس اگزمپل آپ کو بتائے گی کہ یہ اگزمپل آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن باب رہی دیتا ہوں کہ یہ باب گواہ سے بھی آجاتا ہے باب گواہ سے بھی آجاتا چار اب باب سے سلاسی بجرد کیا باب سے سلاسی اب ہم باب نون باب نون حمزہ نیم رام آدھا اس کو باب نون میں دیکھیں یہ رب میں آپ بار بار کہتا ہوں کوئی آپ نے اس کیا کرتا ہے آپ کو یہ پہلے جی کوئی بہت آف گئے جاتا ہے تو اس سے جو باغیر گزارے گئے پہلے 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 سلیم گئے وہ آپ کو آجی پہلے ڈورمس ہی گئے بنائیں گے پھر دیکھیں چینجز کرو آمارا یا مرو آمارا یا مرو ناسارا ین سرو اب اس میں دیکھیں تھوڑا لکھنے کا آپ کو فرق ملے گا یہ جو میں نے یا مرو لکھ ہے اس میں اصل وہ حمزہ ہی ہے حمزہ لیکن حمزہ کو میں نے علیف کے اوپر بٹھایا اس لئے کہ حمزہ بہت ڈیلیکیٹ لیٹر ہے یہ ہیگ ہونا پسندی کرتا اسے کرسی چاہیے اور یہ تین کرسیاں استعمال کرتا ہے کبھی یہ علیف کی کرسی استعمال کرتا ہے کبھی یہ واو کی کرسی استعمال کرتا ہے کبھی یہ یا کی کرسی استعمال کرتا ہے اور یہ عام ٹوپک یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیل طلب ٹوپک ہے لیکن اسے ہم دلکل نہیں چھڑیں گے کب یہ علیف کی کرسی استعمال کرتا ہے کب واو کی کرسی استعمال کرتا ہے لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آجائے کی جلدی سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ عام طور پر پر دیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت اگر حمزہ سے میں دیکھا کہ اسے کرسی نہیں دی لیکن یہاں پر بھی آپ اسے کرسی دینا چاہتے ہیں تو شروع میں اسے علیف کی کرسی دیتے تو اب یہ آپ کو پر لکھوا نظر آئے گا امارا امارا یعمرو امارا سے گردان کریں جی ناصرہ کی امارا اور پھر نوٹ کیجئے کہ کہ کیا گردان کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ بلکل نہیں ہو رہی امارا امارا امارو امارت امارتا امرنا امرتا امرتما امرتم امرتی امرتما امرتن امرتو امرنا کوئی چینج آئی کوئی چینج یہ تو جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات پوری کی پوری گردان without اینی چینج آپ کے سامنے آ جائے بعض اوقات چینج آئے گی کسی ایک سیہے میں آئے گی اب تک ماضی کی گردان میں کوئی چینج نہیں آئی آپ اس سے کر لیں کوئی چینج نہیں آئے گی تو یہی ریزلٹس آپ نے نکال لیں کہ اگر آپ کا محمود الفا باپ نون سے استعمال ہو رہا ہے باپ سین سے استعمال ہو رہا ہے باپ کاف سے استعمال ہو رہا ہے تو ماضی کی گردان ان چینج ہے بلکل صحیح فیل کی طرح ہوگی اب مزارے کی گردان کی طرف آئیں یا مرو یا مرو اب گردان میں بولتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ کسی جگہ پر آپ محسوس ہوا کہ میں نے کسی لفظ کو چینج کر کے پڑھ ہے یہ آپ نے غور کر کے بتان میں کرتان بولتا سیخوں میں جھٹکا دیا یا مرو کیونکہ حمزہ پر جب علامت سکون ہو تو آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں جھٹکے کے ساتھ اسے ادا کیا جاتے یا مرو تأمور تأمور آمور نا مرو تو آپ کو پتہ چل گیا اچھا ایک سیخہ جو واحد متقلم کا سیخہ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے اب کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں گردان پوری کر لیتے ہیں بزید غور کیجئے پوری گردان کرتی ہیں میں نے آپ کے سامنے یا مرانی تأمور نا کوئی چینج آئی نا چینج یا مرون یا مرن تأمور نا تأمور نا تأمور نا کوئی چینج آئی نا تو مزارے کی گردان میں صرف ایک سیخے میں چینج آئی اور وہ سیخہ کون سا تھا تکلم کا تو یہ بھی ریزلٹ آپ کے سامنے نکل گیا کہ اچھا جب محمود الفات سلاسی مجرد کے ان چار اب آپ سے آئے گا تو ماضی گردان تو بلکل صحیح فیل کی طرح ہوگی لیکن مزارے کی گردان میں چینج آئے گی لیکن کہاں آئے گی صرف ایک سیخے میں اور وہ سیخہ کون سا ہے واحد متقلم کا سیخہ میں نے بولا ہے آپ کے سامنے آمورو آمورو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا دیکھیں اسی کو سامنے رکھیں یعمورو تعمورو تعمورو اور آمورو یہی ہے نا یعنی یا کی جب آپ کا جو علامات مزارے ان میں سے حالی پڑ گیا ٹھیک ہے آمورو اب قائدہ سن یہ آج میں نے آ کے ساتھ شکریہ اوزالفہ کا ایک ہی قائدہ اور وہ قائدہ آپ بیس کرتے ہیں سیچویشن پر وہ بس سیچویشن سمجھ لیں آپ کو جہاں بھی وہ سیچویشن سے واسطہ پڑے گا آپ یہ قائدہ اپلائی کر دیں سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے کہ گران میں کسی جگہ پر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں یہ دو حمزے ہی ہیں نا دو حمزے اکٹھے ہیں ایک حمزہ دوسرا حمزہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں لیکن اکٹھے یہ اس طرح ہوں کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو سیچویشن سمجھے کیا سیچویشن ہے جب بھی کسی جگہ پر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح اکٹھے ہو کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اس پہ کوئی بھی حرکت آجے زبر آجے زیر آجے پیش آجے حرکت والا ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو یہ سیچویشن جب بھی آپ کو نظر آئے تو فوراں آپ نے قائدہ اپلائی کرنا ہے اور وہ قائدہ کیا ہے اب اس قائدے کو سن لیں قائدہ کہ دوسرے حمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے دوسرے حمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے کس میں تبدیل کر دینا ہے پہلے حمزے کی حرکت پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں دوبارہ بولتا ہوں جب بھی کسی جگہ پر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو کیا کرنا ہے آپ نے دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے دوسرے حمزے کو آپ نے چینج کرنا ہے کس سے چینج کرنا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف موافق اگر مشکل لگ رہا ہے تو دوست حرف سے چینج کر دینا ہے حرکات کی کتنی ہے بنیادی تین زبر زیر اور پیش ان حرکات تین حروف تین حرکات ہیں تین حروف کی تین تین حرکات کی تین حروف کے ساتھ دوستی ہے زبر کی دوستی ہے علف کے ساتھ زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ اور پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ تو وہ جو میں نے بتایا کہ علف یا اور واو یہ تین حروف علت ہیں اگر حروف علت سامنے رکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دوسرے حمزہ کو تین حروف علت میں سے کسی ایک حرف علت کے ساتھ چینج کر دینا اور کس کے ساتھ کرنا ہے اگر زبر ہے تو حمزہ میں چینج کر دیں زبر ہے تو علف میں چینج کر دیں زیر ہے پیچھے تو یا میں چینج کر دیں پیش ہے تو واو میں چینج کر دیں آپ دیکھیں سیچویشن بن رہی ہے دو حمزے اکٹھے ہوگئے پہلے پہ حرکت ہے دوسرا ساکن ہے پہلے حمزے کو چینج کرنا ہے پہلے حمزے کو کچھ نہیں کرنا پہلے حمزے کی حرکت زبر زبر کا دوست حرف علیف زبر کا دوست حرف علیف میں چینج کر دیا اور اب اس کو پڑھنا کیسے ہے دیکھیں یہ پڑھنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا میں کہتا ہوں با زبر علف کیا پڑھتے ہیں با تا زبر علف تا مین زبر علف ما حمزہ زبر علف آ آگے نا آ تو یہ آ ہے اب اس کو آ کو ہم کیسے لکھیں گے علمد آ علمد آ آم کیسے لکھتے ہیں ایسی لکھتے ہیں نا لیکن آپ کو عربی میں یہ آ جو ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہو ملے گا تو وہ جو سکھا آپ کے سامنے آ گیا آمورو یہ جی تھا آپ کا محمود الفا اس میں ایک سیچویشن اور ایک بس اور چینج آپ کے سامنے ہے ریزلٹس آپ نے اب یہ پوائنٹس آپ کا کام ہے بنانے آپ نے دیکھا محمود الفا پہلی بات محمود کسے کہتے ہیں محمود پھر محمود الفا محمود الاین محمود اللام چینجز کہاں پر ہوں گی محمود الفا میں این اور لام کو چھوڑ دیا محمود الفا بھی پھر چھے اباب میں سے کتنے اباب سے آتا ہے چار اباب سے باب نون باب سین باب کاف باب گوہد ٹھیک اس کے بعد چینجز جو آتی ہیں وہ ماضی کی گردان میں بلکل چینج نہیں آ رہی ہے ماضی کی گردان بلکل صحیح افعال کی طرح ہو رہی ہے مزارے کی گردان میں چینج آ رہی ہے لیکن پوری گردان میں چینج نہیں آ رہی ہے پوری گردان میں سے صرف ایک سیخے میں چینج آ رہی ہے اور وہ چینج کون سے سیخے میں آ رہی ہے واحد متقلم سیخے میں اور وہ چینج کیا آ رہی ہے وہ آپ ہماری زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہ چینج کیوں آ رہی ہے یہ بھی ہم نے علم دلہ پڑھ لیا کہ وہ ایک سیچویشن کی وجہ سے آ رہی ہے وہ سیچویشن کیا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے دو حمزے جب اکٹھے ہوئے لیکن اس شرط کے ساتھ اکٹھے ہوئے کہ پہلے حمزے پر حرکت تھی اور دوسرا حمزہ ساکن تھا تو ہم نے دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تو یہ چینج تھی اب اس کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے سے دیتا ہوں انشاءاللہ تنبیہ جو باقی مادین پر کل بات کر کے تو مضاف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ یوسف میں ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوئے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب وہ دعوت بلائی تھی سب عورتوں کو بلائیا تھا اور پھر جب حضر یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے اور ان کے کومنٹس ان عورتوں کے فلمہ رائینا ہو اکبر نا ہو جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اور کیا کیا انہوں نے کتانہ آئی دیا ہنہ اپنے ہاتھ کا ڈالے وَقُلْنَا اور کہنے لگیں کہ حاشل اللہ کہ ہائی اللہ مَا حَازَ بَشَرًا یہ کوئی بشر نہیں ہے ان حَازَ اِلَّا مَلَكٌ قَرِيمٌ یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے اس پہ وہ عورت بولی تھی پھر اس نے کہا تھا کہ فَزَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِی فِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی اپنا حال دیکھ لیا نا پھر اس نے وہ جو بات کی تھی نا کہ ہاں میں نے ہی اسے ورغ لایا تھا اور پھر اس نے کہا تھا اس کی بولڈنس دیکھیں کہ اگر اس نے وہ نہ کیا اِلَّمْ يَفْل اگر اس نے نہ کیا وہ کیا نہ کیا مَا آ او مَا آمُّرُو تو آپ کی ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ آمُرُو کیا تھا بہرحال اس کے بغیر یعنی غیر صحیح فال کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے کل انشاءاللہ باقی اب آپ کے حوالے سے بھی مختصر بات کر کے ہم دوسرا اپنا غیر صحیح فعل شروع کریں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفر کا وطوبی لئے